بسم اللہ الرحمن الرحیم و اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میرے نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرابٹویجن ٹی وی اگر آپ ینگ ہیں یا زندگی میں آپ کافی تجربے کے بعد کامیاب نہیں ہو پا رہے اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں کہ کامیابی ملے یا سکسیس کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے کیا بنیادی انگریڈینٹس ہیں کیا بنیادی فوکسز ہونے چاہیے کہ زندگی میں بہت بڑی کامیابی ملے اور آپ مطمئن ہو جو آپ چاہتے ہیں وہ حاصل کریں آج کی گفتوں میں بات کرتے ہیں نمبر ون یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں گولز ہونے چاہیے گولز دراصل انسان کو نہ ایک خاص انرجی دیتے ہیں ایک انسان کو نا ریزنز دیتے ہیں جب ہم اہمائی زندگی میں کوئی ریزنز ہوتی ہیں نا کچھ کرنے کی تو وہ ہم کر جاتے ہیں اور اگر ریزنز نہ ہو گول نہ ہو تو ہم نہیں کر سکتے جیسے فوٹبال کے گراؤنڈ کے اندر اگر دونوں گول پوسٹ نہیں ہوں گے تو پلیئرز کھیلتے رہیں گے ایکسائٹمنٹ نہیں ہوگی دیکھنے والوں کو مزہ نہیں آئے گا کھیلنے والوں کو مزہ نہیں آئے گا جب ایک خلاڑی ایک طرف گول کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دوسرے ڈیفینڈ کرتے ہیں اور ان کو گول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے کھیل کی خوبصورتی بنتی ہے زندگی میں بلکل اسی طرح سے ہے اگر ہمارے گولز ہوں گے نا اس کے اوپر ہم ایمفیسائز کریں گے ہم سم ٹائم اچھا نہیں کر سکیں گے سم ٹائم اچھا کریں گے تو اس سے ایکسائٹمنٹ رہے گی زندگی کے اندر اور گولز جو ہیں وہ خالی گول نہیں ہونے چاہیے وہ ٹائم باؤنڈ ہونے چاہیے وہ سپیسیفک ہونے چاہیے وہ اچیوبل ہونے چاہیے اٹینیبل ہوں یہ نہیں کہ ہم نے سوچا کہ آج اگر ہمارا گول ہے کہ ہم اپنی کپیسٹی کے اندر کچھ نہ کیے ہوئے وزیراعظم پاکستان بان جائیں گے تو یہ کوئی 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 اٹینیبل گول نہیں ہے یعنی یہ کوئی ایسا گول نہیں ہے کہ جس کو ہم نے کوئی لاحمل بنایا ہو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے بزنس میں پاکستان کی بڑی کمپنی بنیں گے اب یہ ایک گول ہے جس کا ایک لاحمل بنایا جا سکتا ہے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی ٹاپ پچاس کمپنیاں سو کمپنیاں کون سی ہیں اور ان کی کیا ورد ہے اور ان کا کیا نیٹ ورک اور سٹیٹس ہے یعنی اس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اس پہ ٹائم لگے گا ہو سکتا ہے وہ جو پاکستان کے اندر چہتر سال سے جو کمپنیاں پاکستان نے اسٹیبلش ہیں آج ہم شروع ہوکے ان کو شاید بیٹنا کر سکے تو جلدی تو اس کے اندر لاہے بنے تو گولز ہوں گے تو زندگی کا مزہ ہوگا ایکسائٹمنٹ ہوگی تو جن لوگوں کے اصل میں ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کے گولز نہیں ہوتے انسان کہیں پہنچتا نہیں ہے وہ رکا رہتا ہے اور وہ ترقی نہیں کر سکتا اور زندگی خراب ہو جاتی ہے اور بندہ وہیں کا وہیں رہتا ہے تو لہٰذا زندگی میں گولز ہونا بے حضر ہوگی ہے نمبر دو ہیبٹس کا بڑا رول ہے زندگی کے اندر دیکھیں ہیبٹس اچھی یا بری ہماری زندگی کا حصہ ہیں ہم نے جو بھی جس طرح سے بری ہاتھیں بنا لی ہیں وہ ہمارا حصہ ہے ان کو ہم اچھی عادتوں میں کنورٹ کرنا بہت ہی ڈیفکلٹ ہے جیسے آپ نے اگر ویٹ گین کر لیا ہے تو ویٹ لوس کرنا ایک بقاعدہ کام ہے یہ کوئی ایسے نہیں ہو سکتا کہ آج آپ نے کہا کہ نہیں جی میں آج سے ویٹ کم کرنے کے شروع کرتا ہوں اور میں ایک ہفتے کے بعد دس کیجی ویٹ کم کر چکا ہوں گا ایسے نہیں ہوگا آپ کو اپنی ڈائیٹ پلان کرنے ہوگی اپنے ایکسرسائز مینج کرنے ہوگی اپنی نین کا خیال رکھنا ہوگا تب جا کے ہوگا ہیبٹس بھی اسی طرح سے ہیں ہیبٹس کہتے ہیں کہ ایک بلکل بھاریک بال کی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے جب ہم شروع کرتے ہیں اور جب ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا اس کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں تو ایک بہت موٹا رسہ کی طرح کی چیز بن جاتی ہے کہ جس کو ہم ہاتھ سے توڑی نہیں سکتے اور اس کو اس کو ہم کیسے ختم کرے تو ہیبٹس بڑی امپورٹنٹ ہیں اور بری آدات جو ہیں اس کو چینج کرنا اچھی آدات کے ساتھ ایک بڑا ٹائم ٹیکنگ اور سبارازمہ کام ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی اچھی آدتوں کو اڈاپٹ کریں نئی اچھی آدتوں کی طرف رجحان بنائیں اس طرف اپنا رخ کریں جب آپ جتنی نئی اچھی آدتیں بناتے چلے جائیں گے تو آپ پرانی آدتوں سے چھوٹتے چلے جائیں گے اور فائنلی آپ اچھی آدتوں کے ساتھ اپنی زندگی کو چینج کر لیں گے کہتے ہیں کہ پہلے ہم آدتیں بناتے ہیں اور پھر عادتیں ہماری زندگی بناتی ہیں نمبر تیسرا ہے کہ ہمیں رسک لینے کے لیے ریڈی ہونا چاہیے we must ready to take risk رسک انسان کو آگے بڑھاتا ہے رسک لینے سے انسان جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے وہ جمپ کرتا ہے وہ گروہ کرتا ہے لیکن ہمارا جو سسٹم ہے نا اوورال وہ ہمیں رسک لینے رسک ٹیکنگ سے بہت ہی بچاتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم رسک نہ لیں تاکہ ہم کسی خطرے میں نہ جائیں جتنا ہی ہم سیف کے لیں گے زندگی میں جتنا ہی سیف رہیں گے اتنا ہی ہم پیچھے رہیں گے جتنا رسک لیں گے سلولی رسک لیں گے ہم اتنا ہم بہتر ہوتے چلے جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ رسک لیں گے ایک سوٹیبل ٹائم پر رسک لیں گے اچھا جتنے لوگ رسک لیتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا آپ نے جو اتنے بڑے بڑے رسک لیے تو اس میں آپ کامیاب کیسے ہو تو انہوں نے اس کا فارمولہ یہ بتایا کہ انہوں نے زندگی میں جو بھی رسک لیا اس کے اوپر انہوں نے خاصی ورکنگ کی یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب ہم اس رسک کے حوالے سے بہت ورکنگ کر لیتے ہیں تو وہ کلکولیٹڈ رسک ہو جاتا ہے جب ہم کوئی کلکولیٹڈ رسک لیتے ہیں تو وہ ہماری گرپ میں ہوتا ہے یعنی ایکسس بھی ہوتا ہے وہ تو وہ اس سے ہم کامیاب ہو جاتے ہیں لہذا جو لوگ رسک نہیں لیتے وہ بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے زندگی ہمیں زندگی میں جب ہم رسک لیتے ہیں تو پھر ہم اپنے ہمیں اپنی برپور صلاحیتوں کا سمجھ آتی ہے اور اس سے ہم آگے زندگی میں گروہ کرتے ہیں نمبر چار ہے بہت سائے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مدد ہوگی ہمیں کوئی سپورٹ ملے گی ہمیں کوئی چانس ملے گا ہمیں کوئی انکرچ کرے گا ہمیں کوئی سپورٹ کرے گا تو پھر ہم زندگی میں ترقی کریں گے لیکن جن کو کوئی سپورٹ کرتا ہے وہ کبھی زندگی میں ترقی نہیں کرتے کیونکہ کوئی کب تک کسی کو سپورٹ کر سکتا ہے ایون والدین بھی بچوں کو ہمیشہ سپورٹ نہیں کر سکتے انہوں نے گھر سے باہر جانا ہوتا ہے انہوں نے کمپیٹیٹیو ورڈ کے اندر جو ہے نا وہ کمپیٹ کرنا ہوتا ہے تو انہوں نے جب تک کہ خود اپنے اوپر بلیو نہیں ہوگا نا وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھیں گے ترقی نہیں کریں گے تو لہٰذا ہمیں زندگی میں اپنے اوپر جو نا بلیو ہونا چاہیے اور بلیو تا باتا ہے کہ جب ہم پریپریشن کرتے ہیں جب ہم پریکٹس کرتے ہیں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور جب ہم اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہیں آزماتے ہیں اپنی صلاحیتوں تو پھر ہمارے اوپر ہمیں یقین آتا ہے کہ ہم کیا ہیں ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے پھر ہم زندگی میں جاتے ہیں جہاں بھی تو وہ ہم کمپیٹ کرتے ہیں جیسے ہمارے کامن ویلت کے اندر ہمارے پاکستانی پلیئرز گئے ہیں ایتھلیٹکس کے اندر انہوں نے بہت بڑے کارنامیں سر انجام دیئے ہیں تو وہ ان کا اپنے اوپر بلیو تھا ان کو ذرا سا ایک انوائرمنٹ ملا ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ اور اس کے ادھر انہوں نے پرفارم کیا ہے اور دو گولڈ میڈل لیے ہیں اور باقی سلور میڈل اور ادھر میڈل لیے ہیں تو ہمیں اپنے اوپر بلیو ہونا چاہیے بھلے ان کے پاس سہولیات نہیں تھی ان کے پاس کوئی جیم کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی ان کے پاس کوئی کوچز نہیں تھے ان کے پاس ایون پیسہ نہیں تھا اپنے کھیل کو جائے رکھنے کا کسی نہ کسی طرح سے انہوں نے منیج کیا لیکن ان کا اپنے اوپر یقین تھا اور ان کے گھر والوں نے ان کو سپورٹ کیا اور آج انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا ہمیں اپنے اوپر بلیو ہونا چاہیے کسی پہ نہیں اپنے اوپر یقین ہو چاہیے زندگی میں کامیاب ہوئی ہوتے ہیں جو اپنے اوپر یقین رکھتے ہیں دوسروں کے اوپر یقین رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی کب تک ہمیں سپورٹ کرے گا اور نمبر پانچ اور آخری چیز جو کامیابی کے لئے ضروری ہے وہ ہے پیشنس پیشنس ہمارے لئے بہت ضروری ہے سبر کرنا چیزوں کے اوپر ڈٹے رہنا اور سبر کا مزارہ کرنا بھی بہت ضروری ہے اور سبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ نہ کریں اور بیٹھ جائیں یہ بھی ہے کہ لوگ سبر کی ڈیفینیشن اپنے تائیو کو سمجھتے ہیں یہ سبر نہیں ہوتا ہے سبر کا مطلب ہے کہ ہم اپنے موقع پر ڈٹے رہیں اپنی کوشش جاری رکھیں اپنی سٹرگل جاری رکھیں اپنی برپور کوشش کرتے رہیں ہمت نہ ہارے تو وہ اس کا نام سبر ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا نام سبر نہیں ہے تو سو ہمیں اپنا سبر کا مزارہ کرنا ہے کامیابی کے لئے انتظار کرنا پڑ سکتا ہے زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے لیکن ایونچری وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں کہ جو برپور ایفرڈ کرتے ہوئے سبر کا مزارہ کرتے ہیں پریکٹیکلی وہ زندگی میں انوالڈ رہتے ہیں اور اسے ترقی کرتے ہیں دیکھیں زندگی ہمارے ہاتھ کے اندر ہے ہمارا اختیار میں ہمارے ایکسس میں ہے تیسری دنیا کے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے جو بدلاؤ آنے آنے وہ سمجھتے ہیں شاید حکومت کچھ کام کرے گی شاید کوئی اور ان کو مدد کرے گا شاید کچھ ہوگا تو وہ بدلے گا نہیں ہم نے خود ترقی آفتہ دنیا کے اندر لوگوں کو بلکل ایک وہ یقین دلا دیا جاتا ہے کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اسی لئے اسرائیل کے اندر سب سے زیادہ سٹارٹ اپ شروع ہو رہے ہیں پھر امریکہ میں سٹارٹ اپ شروع ہو رہے ہیں پھر اور ایون ہندوستان میں ہو رہے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر حکومتیں اس طرح کی ہیں کہ جو بیسیکلی اکل سے آ رہی ہیں جو کہ لوگوں کو لوگوں کے جو ٹرو پٹینشل ہے اس کو نہیں سمجھتی لیکن ہمارے لئے تھوڑی سی ایکسٹر ایفٹ کرنی پڑے گی ہم دنیا کے مقابلے میں جا سکتے ہیں اگر ہم اپنے اوپر یقین رکھے اور اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لائیں تو کامیابی کے لئے یہ چند تجاویز ہیں جو کہ بنیادی ہیں باقی اور بہت ساری چیزیں ہیں کیونکہ کامیابی جو ہے وہ مختلف خوبیوں اور اصاف کا جو ہے نا ایک انگریڈینٹ ہوتا ہے یعنی ایک ملاب ہوتا ہے تو وہ بھی سکسس ہوتی ہے تو ہمیں ہر پہلو کو مدنز رکھتے ہیں دسپلن بھی اس میں امپورٹنٹ ہے ہارڈ ورکنگ اس میں امپورٹنٹ ہے بہت ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں لیکن یہ بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں پراپٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور ہاں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں پراپٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے بارہ ایڈیشن آپ کو صرف ایک ہزار روپے کے اوپر مل سکتے ہیں آپ اگر ہمیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاس یہ سوفٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں ہمیں آپ وٹسپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں اور آپ صرف ایک ہزار روپے میں ہمارے بارہ ایڈیشن پورے سال کے دوہزار بائیس کی آپ کو مل جائیں گے اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبردس انفرمیشن ہوگی آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ بھی تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں وہ مواد پڑھیں گے جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے کیسے پیسے کو منٹیپلائی کرنا ہے کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پر ڈیلیکشن پر لگانا ہے کیسے ایسرس بنانے ہیں احساسوں سے کس طرح کمانا ہے اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انفرمیشن کرنا ہے اس طرح کی بہت ہی زبردس انفرمیشن جو ہے وہ ریل سٹیٹ کے حوالے سے ہم پرامپٹی ویژن کے میکزین کے اندر پبلش کرتے ہیں اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بیجیں گے صرف ایک ہزار روپے میں بارہ آرڈیشن آپ کو ملیں گے